جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ میں ہوں محمد عظم سمیر اور آپ لوگوں سے ایسی باتیں کرتا ہوں کہ جن کے کرنے اور ہونے سے میرا یقین ہے کہ زندگی بدل سکتی ہے مشکلات آسانیوں میں تبدیل ہو سکتے ہیں ناظرین کچھ چیزیں ایسی ہیں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو کرنا چاہیے اگر تو آپ بیماری سے بچنا چاہتے ہیں اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہسپیٹل نہ جائیں تو پھر آپ کو گراؤنڈ میں جانا پڑے گا کیونکہ برنال شاہ نے کہا تھا جب گراؤنڈ آباد ہوتے ہیں تو حسطال ویران ہوتے ہیں لیکن آج اگر ہم دیکھیں تو گراؤنڈ بالکل ویران ہے اور ہسپیٹل جو ہیں وہ آباد ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہسپیٹل نہ جائیں تو آپ کوالٹی میڈلی گراؤنڈ میں جانا پڑے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ فیکٹریوں اور کارخانوں میں ایزے مزدور نہ جائیں تو پھر آپ کو سکولوں کالجز اور یونیورسٹریز میں جانا پڑے گا دیکھیں اگر آپ پڑھیں گے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہر بندہ ہی پڑ جائے لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ ہر بندہ اتنی تعلیم ضرور حاصل کر لے کہ وہ جہاں بھی جائے جس میک میں بھی جائے بزنس بھی کرے تو وہ بہت احسن طریقے سے کرے لیکن انفارچنیڈلی ہمارے یہاں امیر سے لوگ امیر تر ہوتے جا رہے ہیں غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے ہیں اور امیر کے لیے احسائشیں بہت زیادہ ہیں اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ فیکٹریوں میں یا کارخانوں میں یا دکانوں میں از ملازم نہ جائیں تو پھر آپ کو سکولز کالجز اور یونیورسٹیز کی تعلیم پوری کرنا ہوگی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ڈاکٹرز کے پاس نہ جائیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر جو چھوٹی مٹی بماریاں ہیں وہ ختم ہو جائیں تو پھر آپ کو جم جانا پڑے گا پھر آپ کو ایکسرسائز کرنا پڑے گی اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ دولت کمائیں زیادہ سے زیادہ آپ کے پاس پیسہ ہو اور زیادہ سے زیادہ آپ کے پاس اکتیار ہو تو پھر آپ کو بزنس کرنا پڑے گا آپ کو بزنس کے انسٹیوشنز جائن کرنے پڑیں گے پھر آپ کو ایسی اداروں میں جانا پڑے گا جہاں پہ آپ کو بزنس کی تعلیم دی جاتی ہے تاکہ آپ اچھے طریقے سے اپنے بزنس کو ڈیولپ کر سکیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو روحانی خوشی میسر ہو تو پھر آپ کو مدرسے اور مسجد میں جانا پڑے گا اور ایسے سینٹرز میں جانا پڑے گا جہاں پہ ہر شخص اپنی روحانی تعلیم کے لیے آتا ہے اور اپنی روحانی خوشیوں کو پورا کرتا ہے اور مادہ پرستی اور دنیا کے جو دعو پیچ ہے ان سے دور ہٹکے وہ ایک احسن اور پرسکون اور سادہ زندگی جیتا ہے ناظرین میری بات یاد رکھیے گا زندگی جیسی بھی ہو حالات جیسے بھی ہو اگر آپ لوگ مصمم ارادے سے کوئی بھی کام کریں زندگی میں یہ میں نہیں چاہتا یا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بہت بڑا کام کریں کوئی بھی کام کریں اور اس میں خلوص نیت کے ساتھ اگر آپ کام کریں اور آپ کے اندر اگر برداشت ہو تو یقین جان لیں کہ آپ دنیا کے سکسیسفل ترین لوگوں میں ہو سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی ایلین مسک کی طرح ٹویٹر خرید لیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی مار زگبرگر کی طرح آپ اپنے ایک بہت بڑے فیس بک جیسے انسیچوشن کے آپ سی ای ہوں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بل گیٹس بن جائیں یا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بہت بڑے انسان بن جائیں محمد منشاہ بن جائیں تو پھر آپ کو محنت کرنا پڑے گی کیونکہ جو محنت کے سمرات ہیں وہ ہمیشہ بات میں ظاہر ہوتے ہیں لیکن وہ بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں اگر آپ کو آج کی میری باتیں اچھی لگی ہو یعنی میں سے کوئی بھی بات اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور عمد نہ ہارے زندگی بدل سکتی ہے everything is possible if you want کیونکہ میرا ماننا ہے کہ اگر آپ کی نیت اچھی ہے اور اگر آپ کے مسمم ارادے ہیں تو سب کچھ آپ حاصل کر سکتے ہیں تو میرے چینل کو ضرور بل ضرور سبسکرائب کریں thank you so much اللہ حافظ